اسلام علیکم میورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کافی کے بارے میں سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل بریڑا ہیلتھ ان بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کے بارے میں بتاؤں گی کہ کافی کے فوائد کیا ہیں کیونکہ کافی کے بہت زبردست فوائد ہیں میں یہ بتاؤں گی کافی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کیونکہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کافی استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت خطرناک اور جان لے وہ ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کافی میں کیفین ہوتا ہے کیفین وہ کیمیکل ہے جو اپنا آدھی بنا لیتا ہے اور آپ کیفین پینے کی وجہ سے ہی آدھی ہو جاتے ہیں جو لوگ کافی پیتے رہتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ سوچ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ کافی کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ کافی کے آدھی ہو چکے ہیں کیفین کو ڈرک لیگل بھی کہا جاتا ہے ایون کچھ عرصے پہلے یہ بات جاری کی گئی تھی کہ کافی میں جو کیفین کی مقدار ہے اس کو کنٹرول میں لے جائے اس کو ایک حد میں رکھا جائے اب آپ اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیفین کتنی اثر چیز ہے اور کتنی اثر ہوتی ہے آپ پہ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کیفین مختلف میڈیسن میں بھی ملے گی ایون کچھ ویٹ لوس کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے خاص طور پر فلو نزلہ زکام اور سردد کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس میں بھی استعمال ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بینفٹس کی بات کریں کافی کی تو اس کے بہت سارے بینفٹس ہیں اگر آپ کافی کو اور ایک استعمال کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی فیزیکل اور منٹل ہیلت دونوں کے لیے نقصان ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ کافی کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو لانگ ٹرام میموری جو یاداشت ہے اس کو امپروف کرتی ہے آپ کے دماغ کو زیادہ ارڈ بناتی ہے کافی آپ کی نروس سسٹم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے نروس سسٹم کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کافی کا لازمی استعمال کیا کریں اس کے علاوہ آپ کی دماغ کو طاقت دیتی ہے سکون دیتی ہے آپ کی دماغ کو اور آپ کو برین کینسل سے پروکٹیک رکھتی ہے سٹریس سے بچاتی ہے ڈپریشن سے بچاتی ہے آپ کا ذہن سکون میں رہتا ہے اس کے علاوہ ویڈ بڑھانے نہیں دیتی ویڈ بڑھنے نہیں دیتی خاص طرح پر وہ لڑکیاں یا لڑکیاں جو اپنے ڈائیٹ کا خیال لگتے ہیں یا پھر اکسسائز کرتے ہیں ویڈ کم کرنے کے لیے تو کافی استعمال کرنے سے آپ کا ویڈ بلکل نہیں بڑھتا اگر آپ ایک مقدار میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ویڈ کم بھی کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ورک آؤٹ کرنے جارے ہیں کوئی بہت ہارٹ کم کرنے جارے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کافی استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اس لیے وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا مائن فریش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کافی استعمال کرنے سے آپ کی موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے آنٹوں کی صفائی کے بھی بہت بینیفٹس رکھتا ہے یہ آنٹوں کی صفائی کرتا ہے آنٹوں کی زخم یا پھر انفیکشن سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے برین کو ایکٹیف کرتی ہے اگر آپ کافی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے چھے گھنٹے تک آپ کے ذہن پر اثر دیتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کا اثر کم ہونے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جنہوں کو جسم میں جلن رہتی ہے جسم کے کسی بھی حصہ میں جلن محسوس ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ مدد فرام کرتی ہے اس کے علاوہ کافی میں آنٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے جو گردوں کی پتھری کے لیے بہت بینیفیشل جنہوں کو گردے کی پتھری اگر وہ بھی کافی کا استعمال کریں تو انہیں ریلیف ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کا اگر امیون سسٹم کمزور ہے اگر اپنی امیون سسٹم کو آپ سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کافی کا استعمال کریں آپ کے امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے میں مدد دیتی ہے ڈائیبیٹیز کے جو مریض ہیں ان کے لیے بینیفیشل اگر ڈائیبیٹیز کے مریض پچھتے ہیں کہ کافی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ڈائیبیٹیز کے مریض بھی کافی کا استعمال کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس لیے انہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا انہیں بیٹ پیٹس ملیں گے مطلب کہ اوورال اگر میں کافی کی بات کروں تو آپ کو یہ سمارٹ بنا دیتی ہے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اگر آپ کا بڑا وہ کولیسٹرول ہے لیکن ہر چیز ایک مقدار میں ہی استعمال کرنی چاہیے اگر ہم اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدے کے بجائے نقصان کر جاتی ہے تو ہمیں صرف دو کب آپ پورے دن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گے صرف دو کب آپ کافی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے زیادہ طریقے سے استعمال کریں گے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیتی ہوں اگر آپ زیادہ کافی استعمال کرتے ہیں آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے آپ کا جو برین ہے وہ ذہنی کھچاؤ کا شکار ہو جاتا ہے آپ کو نین نہیں آئے گی آپ کا حاسمہ کمزور ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کا ویڈ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کے زیادہ کافی کا استعمال آپ کی جگر کو خراب کر دیتا ہے آپ کو کینسر میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کو دیپریشن ہونے لگ جاتا ہے پہلے تو آپ آدھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ ہر سے زیادہ جب کافی استعمال کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دیپریشن میں ہونے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہائی بریڈ پریشر ہے اگر بریڈ پریشر ہائی ہے آپ نے چیک نہیں کرنا اس میں بھی اگر آپ کافی استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت نقصان دیتی ہے تو ہر چیز ایک مقدار میں استعمال کرنی چاہیے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کو بیریفٹ حاصل کریں گے اگر گلت طریقے سے استعمال کریں گے یا ضرور سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو وہ سائیڈ ایفریکٹ ملیں گے اگر بینیفیشل ہوگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں